اے صحیح آہ جی مراد سید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ شکریہ جناب سپیکر آج یومی تکبیر ہے اور اٹھاویس مائی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو نہ صرف پورے ملک کا سرفخر سے بلند ہوتا ہے بلکہ آج جب ہم پاکستان پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکے ہوئے پاکستان ایٹامک پاور بن گیا تو بلکل آج اس ایوان کی طرف سے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہمیں خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے سپیکر صاحب سپیکر صاحب پاکستان کی بریات لا الہ الا اللہ کی اساس پر رکھی گئی اور ہم نے ہم نے جب اپنے پاکستان کے افواج پاکستان کے افواج اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم آج کے دن اور ہر دن یہ عہد کرے کہ ہم نے نہ صرف اور صرف اپنی نظریاتی اساس کا نظریاتی سرحدوں کا بلکہ اپنی فضائی سرحدوں کا اپنی زمینی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے اس سوچ کا تحفظ کرنا ہے جس کی وجہ سے جب پاکستان بن رہا تھا تو دس لاکھ شہدان ہم نے اس مملکت خدادات پاکستان کیلئے پیش کیے آج ہمیں وہ بھی یاد رکھنے چاہیے اور سپیکر صاحب ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بلکل پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات بھی ہے سپیکر صاحب ہمیں اس کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا اور اس کا مقابلہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اس پارلیمنٹ میں ایک ہی آواز جائے گی جب پاکستان کی بات ہوگی یہاں پہ کبھی لسانیت کے نام پہ کبھی قومیت کے نام پہ کبھی پارٹی بازی کے نام پہ ہم نے پاکستان کو دو لخ اور دو تقسیم کر دیتے ہیں ہمیں یہ سلسلہ بند کر کے اپنے پاکستان کو صحیح معنیوں میں ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے اور جو دو باتیں ہوئی سپیکر صاحب اگر کوئی اپنی ذاتی کرپشن کے اندر جیل میں ہے تو اس کا پاکستان کے 28 مئی کے حوالے سے یومی تکبیر کے حوالے سے اس کے حوالے سے کوئی سزا نہیں ہے اگر کوئی جیل کے اندر موجود ہے تو اپنے کرپشن کی وجہ سے موجود ہے اس کا جواب دینا چاہیے ان کو ایسے موقعوں کو ایسے موقعوں کو کنٹورشل نہیں بنانا چاہیے دوسری بات دو دو آپس میں باچیت نہ کریں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست پہ اور معیشت کیوں بربات ہوتی ہے معیشت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو سوال تو اٹھتا ہے کہ تیس ہزار عرب آپ نے قرضہ لیا تو یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا یہ پیسہ کہاں پہ لگا ان چیزوں کیا حوالے سے سوال ہوتی ہے لیکن لیکن سپیکر صاحب اٹھائیس یہ یومی تکبیر کو بھی کنٹورشل بنانا کہ کوئی کوٹ لکپت کے اندر موجود ہے آپ کو تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عمران خان کا اور اپنی اداروں کا شکریہ دا کریں کہ نواز شریف پہلی مرتبہ اید پاکستان میں منائیں گے آپ کے تو خوش ہونا چاہیے آپ نے تو کبھی اپنے قائد کو دیکھ ہی نہیں تھا وہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے تھے صحت خراب ہو جائے تو لندن آج میں شہباز شریف لندن بیٹھا ہوا ہے کہتا کہ معمول کی وہ معمول کی چھے کب کیلے میں آیا تھا سپیکر صاحب پینتیس سال آپ ملک میں حکومت کریں جب آپ آپ اپنے محسن کو عبدالقدیر خان جیسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں جب آپ یومی تکبیر جیسے ملک کو کنٹورشل بناتے ہیں تو پھر اس کی وجہات کیا ہے کیونکہ آپ پینتیس سال حکومت کرنے کے بعد بھی خود ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ شہباز شریف نواز شریف ان کی بچے وہ خود اپنا علاج کر سکے لیکن جب بھی ہم یہ بات شروع کر دیتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہیں سپیکر صاحب میری گزارش کتنی سی ہے آپس میں آپس میں آپس میں باچیت نہ کریں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں برائے مربانی سپیکر صاحب اپنی اپنی باری پہ بولیں جی سپیکر صاحب میں نے تو میں نے تو ان کو مبارک بات پیش کی اس پہ بھی وہ ناراض ہے میں نے تو ان کو گزارش کی کہ آؤ سب مل کر پاکستان کیلئے کام کرے کیا ہو جائے کہ پینتیس سال سی جس پارٹی کو آپ نے سپورٹ کیا اپنی قیادت کی علاج کیلئے بھی آپ ایک اسپتال نہیں بنا سکے اس میں میں نے غلط کیا بات کی ہے کوئی غلط بات ہے اس میں میں نے کیا بات کی ہے کہ عبدالخدرقان جیسے اپنے محسنوں کو یاد رکھے اپنے شہداء کو آج کی دن یاد رکھے جو آپ کی سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں جو پاکستان نے ستہ نظر جانوں کا نظرانہ پیش گیا ان کو آج یاد رکھے اس میں غلط کیا بات ہے لیکن ساتھ میں میں نے یہ بات کی کہ جب ہم پاکستان کی سرحدوں کی تحفظ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہماری معیشت بھی مضبوط ہو جب معیشت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے کہ بہتر احتساب ہو جب ہم بہتر احتساب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تیس ہزار عرب روپے کہاں پہ لگایا تو یہ سوال تو بنتے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب تب تک سنیں گے تب تک یہ کہہ رہے کہ سن سن کی تک گئے ہم سیسے کے تک گئے ہم سیسے کے تک گئے آپ پر بھائیں اپنی اپنی نشت پہ بیٹھ جائیں جی ان کی ان کی یہ بالکل سپیکر صاحب یہ سن سن کے تک گئے اور پاکستانی قوم ان کو پینتیس سال برداشت کر کر کے تک گئے کہ پاکستان میں ایک ایسپٹال بھی نہیں پاکستان میں سکول نہیں پاکستان میں کالج نہیں پاکستان میں ساپ پین کے پروجیٹ نہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں تو پوری بات کروں گا اگر یہ میں جب اٹھتا ہوں اور شور شروع کرتے ہیں تو میں تو اس سے خاموش ہونے سے رہا میں تو اپنی لیڈر کی طرح پرشور میں اچھا کہلتا ہوں جتنا یہ شور مچائیں گے اتنا میری طرف سے جوابی وہاں رائے گا تو خاموش ہونے سے سن لیے اس طرح بیٹی ہے جب سنیں گے تو میں سکول سے بات کروں گا سپیکر صاحب سپیکر صاحب گزارش اتنی سی ہے کہ قائد عظم نے میں نے کل بھی کہا تھا قائد عظم نے ہمیں ایک قوم بنایا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے اس پاکستان کو بنایا تھا اور اس کے بنیاد ڈالی تھی آؤ آپ سب اہد کریں آؤ آپ سب اہد کریں کہ ہم نے نہ پختونی نہ پنجابی نہ سندھی نہ بلوچی نہ پٹان ہم نے اس ٹیوپرس چاہست نہیں کرنی ہماری اس چاہست ہو دی پاکستان کیلئے آج اہد کر دیں آج اہد کر دیں آپ کی چیخیں سنائی دے رہی ہے کوٹ لکپت سی بھی آوازہ آ رہی ہے کوٹ لکپت سی بھی آوازہ آ رہی ہے سپیکر صاحب میں بڑی میں ان کو میں ان کو بات کر رہا ہوں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی چیلنجز سے نمٹی کی اور یہاں پہ ان کی سیریس نص دیکھیں ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب بس آخر میں اس بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہے پاکستان کو جن بہرانوں میں جن مشکلات میں انہوں نے ڈالا تھا تو سپیکر صاحب آج عمران خان کی قیادت میں ہم ان مشکلات سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا پاکستان کی محیشت میں مضبوط ہوگی پاکستان کا بیانیاں بھی صحیح انداز میں پہنچے گا اور سپیکر صاحب انشاءاللہ پاکستان دنیا کی نقشے پہ ایک ترقیافتہ اور صحیح ایمانوں میں اسلامی فلاحی ریاست ابر کے لوگوں کے سام میں آئے گا شکریہ جی جناب سناؤلہ خان مستیخیل صاحب آپ اتجاج ہو رہا ہے ان سے جا کے ان کے مسائل پوچھیں اور آئیں پر جی جناب آئیٹم نمبر دو ایجنڈے پہ آؤں گا جی ایجنڈے پہ آؤں گا توجہ دلاؤ نوٹس جناب علی نواز خان صاحب عوان صاحب وزیر برائے قومی صحت کی توجہ دلانے سے آئیٹم نمبر دو پیش کریں عوض بللہ میرے شہیطان الرجیم شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب میرا توجہ دلاؤ نوٹس توجہ دلاؤ نوٹس ہے سر جی آئے تو سول لو جی مسئلہ یہ ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب کے اسلامباد کی سو بائیس لاکھ عبادی ہے اور اس میں ٹوٹل دو ہسپیٹل ہیں جس میں سولہ سو بیڈ اویلیبل ہیں اور بائیس لاکھ یہ آپ پڑھ کے بتائیں جی آئیٹم نمبر دو وزید براہ قومی صحیت خدمت ضعابط و معاونیت کی توجہ عوام میں گیری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو اسلامباد کے دہی علاقوں میں بنیادی مرکز صحیح بی اچیوز اور ڈسپنسریوز کے غیر فعل ہونے اور ڈاکٹروں اور عدویات ایمبولنسز کی عدم دستیابی سے مطالق ہے صحیح جی جی جناب نوشین حامد صاحبہ پارلیمانی سیکٹری براہ قومی صحت مختصر بیان دیں سر انہوں نے جس طرح سے جن چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے نون فنکشننگ آف بی اچیوز اور ڈسپنسریز سر اس میں میں یہ بتاؤں کہ اس وقت اسلامباد کے اندر سولہ بی اچیوز ہیں چودہ جو ہیں وہ فنکشنل ہیں اس میں سٹاف موجود ہے گو کہ سٹاف کی شورٹیج ہے مگر سٹاف وہاں پہ موجود ہے اس وقت سارے بی اچیوز جو ہیں وہ فنکشنل ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے بی اچیوز میں موجود نہیں ہیں کہیں پہ میڈیکل اسسسٹنٹس اور جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں لوگوں کو دیکھ رہی ہیں اور ان کو دوائیاں دے رہی ہیں تو سر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے